ہیلو فرنڈز میں دی پی کا سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ فرنڈز ہیپی مانسون جیسے کہ ابھی برسات کا سمجھ سروح ہو چکا ہے کافی زیادہ ماترہ میں وارش ہو رہی ہے یہ بارش ہمارے گارڈن کے لئے بہت ہیلڈی ہے ہیلڈی ہونے کے ساتھ ہی ہمارے پرانٹس کے کلر ہیں اتنا سندھر کلر اس ٹائم پہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو بارش ہو رہی ہے جو اس کی پان ایک دم نیچرل بہت سارے مائکرو نیوٹریشن سے بھرپور ہوتا ہے جو ہمارے گارڈن کے لئے بہت ہیلڈی ہے اور یہ جتنا ہیلڈی ہوتا ہے زیادہ ماترہ میں یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ ہمارے گارڈن کو نقصان بھی زیادہ پہنچاتی ہے تو اگر ہم کچھ خاص باتوں کا دھیان نہ رکھیں تو ہمارا گارڈن خراب بھی ہو سکتا ہمارے پرانٹس جو ہیں وہ مر بھی سکتے ہیں تو ہمیں ان کو بچانے کے لئے ان کو ہرہ بھرہ اور ہیلڈی رکھنے کے لئے کچھ خاص باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی آپ میرے ساتھ لاس تک بنے رہے ہیں ویڈیو میں تو فرنڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے گارڈن کی جو پلانٹس کی ہے اگر اس سمیں آپ کے پلانٹس کو بہت اچھا شیپ ان کو دینا ہے تو من چاہا شیپ آپ کو دینا ہے اور جیسا چاہے آپ ویسا بنا سکتے ہیں چاہے کوئی بھی فلاورنگ والے پلانٹس ہو یا فروٹس والے ہوں تو ان کی پروننگ کرنے کا بہت اچھا ٹائم ہے یہ ان کو پرون کرنا بہت جروری ہوتا ہے جس سے کہ ہمارے پلانٹس بوسی سے لگتے ہیں گھنے گھنے لگتے ہیں ہیلڈے لگتے ہیں تو ایک لمبی سے جو جس ٹائپ کی سٹک جیسا ہے سنگل آپ کا پلانٹ بلکل اچھا نہیں لگتا ہمیں کبھی بھی ہو بھرا بھرا پلانٹ اچھا لگتا ہے جیسا کی میرا یہ پلانٹ ہے یہ ایک نیبو کا پودھا میں نے لگا رکھا ہے یہ خالی لمبا سا تنہ سا اس کا ہو رہا ہے تو مجھے یہ پلانٹ ایسا نہیں چاہیے مجھے چاہیے کہ یہ بھرا بھرا بوشی شا گھنہ گھنہ ہو تو اس کو اس ٹائپ سے بنانے کے لئے میں اس کو پرون کروں گی اور پروننگ کا اس کا بہت اچھا ٹائم ہے کیونکہ یہ سب پلانٹ کی گروت بہت فاسٹ رہتی ہے تو کچھ ہی ٹائم میں اس کے میں یہاں سے سے کٹ کروں گی اور یہ میرا جو ایکشرا پارٹ مجھے نہیں چاہیے تھا یہ میں نے ہٹا دیا ہے اور جو پلانٹ کے ہماری اوپر تک انرجی ویسٹ ہو رہتی وہ وہیں پہ گروت اس کے رک جائے گی اور جو نیچے کے ہمارے جو یہ تنے ہیں پلانٹ کے چھوٹے چھوٹے نئے برانچے جو نکل رہے ہیں یہ ہیلدی ہو جائیں گے اور کچھ اور ایکشرا اس میں جو ہیلدی اس کے برانچے نکلیں گے تو یہ کافی اچھا ہمارا بوشی سا پلانٹ ہو جائے گا تو اس بات کا ہمیں خاص دیان رکھنا ہے یہ چاہے تو یہ ابھی بہت اچھا آپ کٹنگ لگائیے چاہے ایسے ہی مطلب یہ اس کو اچھا بنائیے اور یہ ڈہلیا ہے ڈہلیا میں جو سب سے زیادہ دکت آتی ہے کہ اس کے جو فلاورز ہوتے ہیں کافی بڑے ہوتے ہیں تو جس سے کہ فلاورنگ جب اس میں ہوتی تو یہ پورا پلانٹ ہمارا ایک سائٹ کو لٹک جاتا ہے اور ایک سائٹ کو لٹک کے نیک کے کاران اس کا پتلا سا تنا ہوتا ہے وہ اس کا ویٹ نہیں سہن کر پاتا ہے تو جس سے مارا پلانٹ پورا توڑ جاتا ہے لٹک جاتا ہے وہ دکھنے میں بالکل اچھا لگتا ہے تو میں نے اسے یہاں سے پرون کر دیا ہے اور اس کے نیچے سے نئے نئے برنچس نکلیں گی تو میں اسے اس کے ٹپ کارڈ دیا کرتی ہوں اور جس سے کہ ہمارا پلانٹ بوسی سا بنا رہتا ہے اور ہمارے جو فلاورنگ ہوتی ہوں کیونکہ ہمیں جب گملے میں لگاتے ہیں ان کو تو تھوڑی دھکت ہوتی ہے جمین میں تو آپ تھوڑا وہاں پہ آپ کو پلانٹ ہمارا فیلتا ہے تو اس کو سپورٹ مل جاتا تو اگدم سٹینڈ رہتا ہے تو اس بات کا ہمیں خاص دھیان رکھنا ہے اور جو بھی آپ کے اس ٹپ کے اگر آپ پلانٹ سا آپ کو دیکھیں تو وہ چاہے وہ فروٹس کے پیڑ ہوں چاہے یہ فلاورنگ والے ہوں تو آپ اس طرح سے ان کو پرون کریے اور یہ کافی اچھا ٹائم ہے اور بہت فاس گروت اس سمیں پلانٹس کی رہتی ہے اور جو ان کی جو کٹنگ ہوتی ہے تو یہ کٹنگ ہمیں چاہے تو یہ ان کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کٹنگ ہوتی ہیں ان کٹنگ کو بھی ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا یہ کٹنگ سمیں کیسے لگانی ہے جس سے کہ مارا پلانٹ شوق نہ رہے اور اچھا سے گروت ان کی ہو تو یہ کام آپ کو اپنے گارڈن میں جرور کر لینا ہے اور دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو پورٹس ہیں پورٹس میں یہ چیک کرنا ہے کہ جو بارش ہو رہی ہے تو بارش میں جو ایک تو پورٹ بلکل پانی سے بھرا نہیں ہونا چاہیے ایکسٹرا پانی ہمارے پورٹ میں نہیں رکنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پلانٹس کی جڑے ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ پلانٹ گل کے ہمارا خراب ہونے رکھتا ہے جیدہ بارش سے تو اس طرح اپنے پورٹ کو چیک کرتے رہے اور اس میں پانی بلکل نہیں رکا رہنا چاہیے وہ اس کے ڈرینیس سسٹم کو آپ چیک کرئے اور وہ آپ کا بلکل کلیئر ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ جو آپ کے گارڈن میں کچھ ایسے پلانٹس بھی ہوتے ہیں جو جیدہ پانی لائک نہیں کرتے ہیں تو ایسے پلانٹس کو آپ نے ترنت ہٹا دینا ہے اس کو آپ کو کھولی جگہ سے ہٹا دینا ہے وہاں پر کیونکہ جیدہ بارش سے وہ پلانٹ آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے اور تیسری خاص بات یہ ہے کہ جو آپ کا جو کچھ ہمارے پلانٹرس ایسے ہوتے ہیں بلکل جمین سے ہی سٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ جمین سے سٹے ہوئے ہونے کی قارن جو ہوتا ہے تو پانی کا ہمارا اچھے سے وہاں پر ڈرین نہیں ہوتا ہے پانی تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پلانٹ ایکشرا وہاں پر خراب ہونے کی نوبت آتی ہے تو ایسے جو پلانٹرس ہیں انہیں سٹینڈ میں رکھیں آپ اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں نیچے سے دو ایٹ آپ رکھیں ایٹ کے اوپر آپ اپنے پلانٹر کو رکھیں جس سے کی جو ایکشرا پانی ہے اس کے ڈرینیج پرابر نکلتا رہے اور چوتھی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو پلانٹر پر جو پلانٹ لگا ہے اس پر کائی بلکل نہیں رہنے چاہے اگر کائی لگی ہے تو اسے خورج کے نکال دیں یا پلانٹ کی گوڑائی کر دیں جس سے کی پلانٹس کو نمی کے ساتھ ساتھ ہوا بھی پرابر ملتے رہے اور پلانٹ کی گروت ہماری اچھی بنی رہے پانچوے جو خاص بات ہے جو پلانٹس کے نیچے ہم ٹرے رکھے رہتے ہیں اس پر بھی ایکشرا پانی کھٹا نہیں ہونا چاہے کیونکہ وہاں سے پلانٹس کے جڑوں میں سیدھے پانی ایکشرا جاتا ہے تو پلانٹس ہمارا خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے تو اس لئے ہمیشہ ان کو خالی رکھیں اس بات کا خاص دیا لگ تو فرنڈس یہ تھی کچھ چھوٹے چھوٹے خاص دھیان رکھنے والی بات ہے خاص کر برسات کے موسم میں جہاں پر بارش بہت زیادہ ہونے کے قرارن پلانٹس ہمارے بہت سارے ختم بھی ہو سکتے ہیں اور گارڈن ہمارا تھوڑا خراب بھی ہو جیدہ بارش کے قرارن تو اگر ہم چھوٹے چھوٹے ٹرکس کو اپنائیں تو ہمارا پلانٹ سوری گارڈن ہمارا ہمیشہ ہیلدی اور ہرہ بھرا رہے گا جس سے کی ہمارے کوئی بھی پلانٹ خراب نہیں ہوں گے تو فرنڈس یہ تھا میرا آج کا ویڈیو جو میرے پرسنل انبھاؤں کے حساب سے ہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے گارڈن میں ہمیشہ سے یہی کرتے آئی ہوں جس سے کی میرا گارڈن ہمیشہ ہیلدی اور ہرہ بھرا بنا رہتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو فرنڈس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ جو میں نے ٹپس آپ کو دیئے یہ آپ کے کام کے کچھ ہوں گے تو پلیس میرے ویڈیو کو زیادہ جیسے لائک شیئر کریں اور میرے چینل میں اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکس پور ووچنگ ہیپی گارڈننگ